دکٹر عبدالقضو صحیب صاحب کے گواہیں اور اظہار خیال پیش کریں اور انہیں کی ہی کاویش سے ہی یہ امام حسین کانفرنس منقض ہوئی ہے اور میں ملتمیس ہوں ڈیکٹر مزر حسین صاحب انسٹیٹو آف کامیل کیمیکل سائنس سے وہ سٹیج پر تشریف لیں بلانتر صلاوات السلام علیکم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول نبی کریم خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلی وصحابی وعلى بہتی اجمعین انتہائی قابل احترام علماء کرام اسادزہ کرام انتظامی افسران اور عزیز طلبہ و طالبات جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ باؤزکیہ انیورسٹی میں ہر سال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں ہم یہ کانفرنس منقض کرتے ہیں تو اس دفعہ بھی یہ بچے تشریف لائے انہوں نے کہا کہ ہم کانفرنس کرنا چاہتے ہیں جنائیٹوریم میں تو میں نے کہا جب وہ بن جائے گا تو پھر وہاں رکھیں گے ورنہ اس سے پہلے بھی ہم کر لئے تھے آئی ایم ایس ہال میں تو بچوں نے کہا کہ نہیں ہم نے جنائیٹوریم میں کرنا ہے تو اس لئے ہم تاخیر سے اسے کر رہے ہیں ورنہ یہ کچھ دن پہلے بھی یعنی اشرہ محرم میں بھی ہو سکتی تھی تو بہرحال یہاں پر انضامات بہتر ہوتے ہیں اس لئے ہم یہاں پر یہ کانفرنس کا ہی نہیں جو انعقاد کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں تو ابھی مجھ سے پہلے جو نوجوان یہاں خطاب فرما رہے تھے بڑی خوبصورت بات کی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ پیغام دے رہے تھے نوجوان نسل کو اور دوسرے اسے میں وہ امت مسلمہ کی بات کر رہے تھے تو عزیز طلبہ و طالبات میں بھی اسی پیغام کے اندر سے اپنا حصہ ڈالنے آیا ہوں میں یہاں پر کوئی تقریر کرنے نہیں آیا بلکہ ہم سب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی صیرت و کردار سے کچھ حاصل کرنے آتے ہیں اور یہ کانفرنسوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے پیغام کو تازہ کریں پیغام تو وہ دے گئے وہ اپنی صیرت سے اپنے کردار سے انہوں نے جو پیغام دیا ہے اس پیغام کو نوجوان نسل تک پہنچایا جائے تاکہ نوجوان نسل تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی صیرت طیبہ کا جب میں مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے ان کی صیرت کے اندر جو چیز سب سے نمائی نظر آتی ہے وہ چند نکات کے اندر پیش کرتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بچپن ہی سے اپنے کردار کے اندر اپنی تربیت کے ذریعے کہ آپ کے والد محترم اور آپ کی والد محترمہ اور آپ کے نانا نے اس پورے خانوادہ نبوت نے جو آپ کی اہل بیعت کی جو تربیت کا نظام تھا اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تربیت ہوئی ہے وہ منفرد طریقے سے ہوئی ہے اور اس تربیت کا یہ خاصہ ہے کہ آپ میں راست بازی پاک بازی شجاعت بہادری یہ ساری وہ خصوصیات ہیں جو آلہ پائے کی پائے جاتی ہیں کہ آپ بچپن سے ہی راست باز سے ہمیشہ سچی بات کہتے تھے سچ بولتے تھے اور سچ کا ساتھ دیتے تھے آپ کے اندر پاک بازی تھی اور وہ تقوی جسے قرآن نے بیان کیا ہے جو مومن کی میراس ہے وہ تقوی آپ کی ذات کے اندر آپ کی شخصیت کے اندر اس کے آپ مجسم تھے اور اسی کے ساتھ شجاعت و بہادری اور اس کا عملی مظاہرہ جو آپ نے اپنی پوری زندگی کیا وہ آخری مقام تو کربلا کا آتا ہے لیکن اس سے پہلے جو آپ کی زندگی کے آپ امور دیکھیں ان کے اندر بھی شجاعت اور بہادری کے عالی مقام کو آپ نے مارے سامنے پیش کیا تو میری نوجوان نسل کو صرف ایک غور کرنے کی دعوت ہے کہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی جب یاد بنائیں تو آپ کے سیرت و کردار کو اپنے لئے لاحی عمل بنائیں کہ آج کی نوجوان نسل کدھر جا رہی ہے آج کی نوجوان نسل جو ہے وہ کس کو اپنا آئیڈیل بنا رہی ہے آج ہمارے سامنے رہنما کون ہے تو آج ہمیں عزیز طلبہ و طالبات اپنا رہنما اپنا امام اپنا حادی بنانا ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو اور اہل بیعت کو بنانا ہے اور ان کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے تو تب ہی ہم حسانی کے لانے کے حق دار ہوں گے تب ہی ہماری محبت اہل بیعت سچی محبت ہوگی جب ہم ان کے طریقہ کار کو اپنائیں گے اور ان کے عمل کو اپنے لئے مشل رہ بنائیں گے اگر محض ہم صرف جمع ہو کر یہاں سے اڑ جائیں تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں تو اس لئے نوجوانوں آج ہم میرے لئے اور آپ کے لئے اور ہماری آندہ آنے والی نسلوں کے لئے ہمارے سامنے ایک پورا کریکٹر ہے ایک پوری سیرت ہے ایک پورا مشل راہ ہے وہ راستہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے بچپن میں اپنی جوانی میں اور اپنی عمر کو پہنچتے پہنچے اپنی شہادت کے مقام تک آپ نے جو ہمارے سامنے پیش کیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنی جوانی کے اندر نوجوانوں کے لئے جو راستہ چھوڑا ہے وہ ہے تقوی وہ ہے نیکی وہ ہے خیر وہ ہے فلاح امت اور وہ ہے نیکی کا راستہ وہ ہے امت کے لئے بھلائی کا راستہ کہ آپ خیر امن امت کی عملی تصویر تھے آپ نے ہمیشہ لوگوں کے لئے بھلائی سوچی ان کی فلاح کا بندبست کیا اور آپ نے انسانیت کی فلاح کے لئے انسانیت کی خیر کے لئے اور انسانیت کی بھلائی کے لئے اپنی نوجوانی جو ہے اس میں صرف کر دی اور آپ نے یہ کربلا میں جو پہنچے ہیں اس کا مقصد کیا تھا اس کا مقصد ایک نظام کی تبدیلی تھا وہ نظام جو ملوکیت کی بنیاد پر خاندانی بہاشات کی بنیاد پر بن گیا تھا آپ اس کو تبدیل کرنے جا رہے تھے آپ اسی نظام کی تبدیلی کے لیے آپ نے ساری کوشش کی تھی آپ کا اس سے ذاتی اقتدار تو کوئی آپ کا مقصد نہیں تھا آپ کسی اپنی حکومت کے لیے اپنی جماعت کے لیے جد و جہد نہیں کر رہے تھے آپ اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے بلکہ اسلامی نظام وہ کہ جو نبوت کے راستے پر تھا جو نبوت کے طریقے پر تھا جو منحاج و نبوت پر تھا آپ اس کے لیے آگے بڑھے تھے اور اس کے لیے آپ نے اپنے بہتر خانوادے کی جو قربانی دیئے وہ ایک شاعر نے کہا ہے نا کہ اختر شاہ عالم کے رفقاء بہتر نے باطل سے جدا کر کے ایمان کو رکھ دیا یہ جو بہتر لوگوں نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے تھے یہ کسی ذاتی حکومت اور اقتدار کے لیے نہیں کیے تھے یہ مقصد تھا نظام کی بہتری اور نظام کی صلاح اور انسانوں کو انسانوں کی غلامیوں سے ازاد کر کے جس کے لیے رسول اللہ سلم آئے تھے اس دنیا کے اندر اس کائنات کے اندر آپ کے آپ نے فرمایا مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں انسانوں کو انسانوں کی غلامیوں سے ازاد کراؤں بہتشاہت سے ڈکٹیٹرشپ سے خاندانی نظام حکومت سے ازاد کرا کر ایک ایسا سیاسی نظام دیں کہ جس کے اندر عوام کی رائے سے لوگ جس کو منتخب کریں جس کے ہاتھ پہ بیعت کریں وہ حکومت اور اقتدار کے اندر آئے وہ مسلمانوں کا سربراہ ہو وہ امیر المومنین ہو وہ خلیفت المسلمین بنے گا کہ جو لوگوں کو لوگوں کے عوام کی رائے سے منتخب ہو کر آئے تو آپ تو عوام کی رائے کے ساتھ آئے تھے عوام کی تائد کے ساتھ آئے تھے اور نبوت کے نظام کو آپ آگے چلانا چاہتے تھے اس نظام کو چلانا چاہتے تھے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا تو اس لیے آپ نے جو شہادت کا مقام حاصل کیا ہے اس پہ تو قرآن مجید بھی گواہی دیتا ہے کہ شہید ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں اور شہادت کا جو مرتبہ ہے وہ سب سے بلند ہے تو لہٰذا آپ نے تو بلند ترین مرتبہ حاصل کیا بلند مقام کو پہنچ گئے لیکن ہمارے لئے یہ عصوہ چھوڑ گئے کہ آپ نے بھی حق کا ساتھ دینا ہے آپ نے باطل کا ساتھ نہیں دینا میں نے بہتر خانوادے کو جو اللہ کے راستے میں شہید کرایا ہے حق کے لئے کرایا ہے باطل سے حق کو جدا کرنے لئے کیا ہے تو آئیے آج ہمارے لئے بھی حضرت امام حسین کا پیغام یہ ہے ہم حق کا ساتھ دیں اور باطل کا ساتھ نہ دیں اور آپ جانتے ہیں اس وقت امت پوری جو ہے وہ کس طرح تقسیم ہوئی ہے آج عالمی حالات کیا ہیں آج مسلمانوں کی شناخت کیا بن گئی ہے آج مسلمانوں کی شناخت دہشت فساد انتہا پسندی ایکسٹیمیزم اور فرقہ واریت بن کے رہ گئی ہے آج امت مسلمہ کی وحدت کا کوئی تصور نہیں ہے ابھی میرے بھائی بات کر رہے تھے میں اسی سے بات آگے بڑھاتا ہوں آپ دیکھیں یمن میں کیا حال ہے شام میں کیا ہے اسی طرح فلسطین میں کیا ہے کشمیر میں کیا ہے اپنا عراق میں کیا ہے حالات دنیا کے کس طرف جا رہے ہیں کہیں پر جو مسلمان آپس میں دست و گریباں ہیں کہیں پر دشمن ان کے ساتھ لڑ رہا ہے اور کہیں مسلمان دائش بن گئے ہیں کہیں القاعدہ بن جاتے ہیں کہیں طالبان بن جاتے ہیں کہیں بوکو حرام بن جاتے ہیں کہیں اشحاب بن جاتے ہیں کیا اسلام یہی ہے کیا اسلام کی تعلیمات ہیں کیا یہی رسول اللہ سلم کا عصوہ حسنہ ہے کیا یہی صحابہ اور اہلِ بیت کا عصوہ حسنہ ہے جو آج امت کر رہی ہے تو اس لئے نوجوانوں آپ نے اسلام کی صحیح تصویر کو پیش کرنا ہے اسلام کی صحیح تعلیمات کو حاصل کریں قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات کو اور قرآن و سنت کی تعلیمات کو حاصل کر کے آپ نے امت کی صحیح تصویر وہ پیش کرنی ہے کہ جس کے لئے امام حسین رضی اللہ عنو نے جد و جہد کی تھی اور آپ نے شہادت کا وہ مرتبہ حاصل کیا تھا آج بھی ضرورت ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے راستے کو اختیار کرنے کی حق کو حق کہنے کی اور باطل کو باطل کہنے کی اور دنیا کے اندر امن کو قائم کرنے کی اور انتہا پسندی فرقہ واریت اور یہ اور جو ایکسٹریمزم ہے اور یہ جو ہمارے اندر گروہ در گروہ بنتے جا رہے ہیں اس کو ختم کر کے ایک امت وحدہ بننے کی کہ ہم سارے اختلافات بھلا کر ہم لوگوں کے آلہ کار نہ بنیں بلکہ ایک امت وحدہ بنیں ہم تحید و رسالت کی بنیاد پر جو ہیں قرآن و سنت کی بنیاد پر اور اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بنیاد سامراج کو پہچانے اس سامراج کو اور سامراج کے خلاف کھڑے ہو جائیں علامہ شہید متحری نے لکھا ہے کہ سامراج جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے اس دشمن کو پہچانے اور اس سامراج کے خلاف اپنے جد و جہد کریں اور یہ جد و جہد تعلیم سے ہوگی آپ طالب علم ہیں ہمارا بنیادی کام یہ ہے پہلے علم حاصل کریں ہمارے پاس علم ہو کہ جس سے ہم سامراج کی شنافت کر سکیں وہ سامراج کے جس نے آج امت کو تقسیم کر دیا ہے اور امت کے نوجوانوں کو گمراہ کر دیا ہے اور وہ کہیں جیکٹ پہن کر کہیں بم بانگ کر اور کہیں وہ جو ہیں اسلحہ لے کر فساد پھیلا رہے ہیں تو آئیے نوجوانوں ہم تعلیم حاصل کریں ہم علم کی طرف آگے بڑھیں اپنے شعبے کے اندر مہارت حاصل کریں اور اس مہارت کے ذریعے امت کو ترقی کے راستے پر لے کر چلیں حضرت امام حسین کا پیغام یہ ہے کہ نوجوان اپنی اصلاح کریں اور وہ اصلاح علم کے ذریعے ہوگی اس کے لیے بنیاد ایک ہی ہے وہ ہے قرآن و سنت کہ رسول اللہ سلم کا شیوہ اور اللہ کی کتاب قرآن مجید وحی الہی تو ہم قرآن کا متعلق کریں قرآن کا صحیح معنوں میں علم حاصل کریں اور امت کو آج کے حالات میں ان کی رہنمائی کریں کہ آج امت کدھر جا رہی ہے آج دنیا کے حالات کے اندر ہماری ذمہ داری کیا ہے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم علمی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کریں ہم اشتہاد کے راستے کو اختیار کریں وہ راستہ کہ جس راستے پر چل کے امت کے مسائل کو حل کر سکیں اشتہاد اور مشتہد کا ہونا یہ وقت کی ضرورت ہے تو آئیے اشتہاد جو ہے وہ علم سے حاصل ہوگا وہ تحقیق سے حاصل ہوگا تو ہم اپنے آپ کو علم و تحقیق کی طرف لائیں یہ جامعات اسی کا مرکز ہیں آپ اپنے اپنے شعبجات کے اندر اپنے اپنے فیلڈ کے اندر ریسرچ کریں اور تحقیق کے عمل کو آگے بڑھائیں اور پھر اشتہاد کے راستے پر آپ چلیں اور مشتہد کے درجے پر آپ فائز ہو سکتے ہیں آپ علمی طور پر اپنے آپ کو بلند کریں اور اپنے آپ کو علم کے لیے وقت کر دیں تو دنیا میں آپ ترقی کر سکتے ہیں تو اس لیے حضرت امام حسین کا پیغام یہ ہے کہ محنت کریں جد و جہد کریں اور آگے بڑھیں تو پھر آپ کامیاب ہوں گے اور علامہ اقبال نے یہی کہا تھا ہمارے نوجوانوں سے کہ سبق پڑ پھر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا تو آئیے امامت کے فریضے کو سنبھالنے کے لیے جد و جہد کریں محنت کریں اور تعلیم کے اندر اپنے آپ کو آگے لائیں بہت شکریہ و آخر اداوانہ علی الحمدللہ رب العالمین